الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ وعلى علی وصابی وازواجی وعال بیدی وخبائی اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرائیت اللذی یکذب بالدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة مراج المؤمنین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیزا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرّة عیدی فی السلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسْلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حضرات دروشی اللہم صل على محمد وعلى محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید واجب الاحترام سامین کرام اور عزیز طلبِ کرام اور طالبات اور دیگر سامینِ کرام مہانہ درسِ قرآنِ مجید جو اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ چل رہا ہے یہ ما تخت اللہ سباب آپ بزرگوں کا دوستوں اور میرے عزیز طلبِ کرام کہ مرہونِ منت ہے آپ لوگ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ آپ اس شوق ذوق کے ساتھ اور مائے بہنے بھی اور طالبات بھی تشریف لاتے ہیں آج مشرے کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ سورة المعون آخری پارہ اس کا مختصر ترجمہ اور عام فام تفسیر تشریف توضیح عرض کر دوں انشاءاللہ العزیز اسی کے مطابق درس ہوگا سورة المعون کو معون اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے وَيَمْنَعُونَ المعون کہ ریا کر کاری کرنے والے وہ ہیں جو برتنی کی چیزیں روک لیتے ہیں عام سی چیز کسی کو استعمال نہیں کرنے دیتے جس لئے نام معون ہے پھر یہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی پھر اس میں سات آیات ہیں اس صورت میں جو کچھ بیان ہے اس کا ربت جو تعلق پچھلی سورہ قریش کے ساتھ کیا ہے ایک تو وہ مکی یہ بھی مکی اس میں چار آیات جو کہ جفت ہیں اس میں سات آیات جو کہ تا کہیں اور پچھلی سورت میں کہ اللَّذی اَلَّذِي اَتَعَمَمْ مِنْ جُو مسکینوں کو نہ کھلانے والا ترغیب نہ دینے والا بڑا بدبخت انسان ہے تو یہ ربت ہو گیا دونوں صورتوں کا پھر بعضوں نے یہ کہا صورت مکیہ حجرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم سے پہلے نازل ہوئی بعض یہ کہتے ہیں کہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مکی ہے بعض محققین مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے پہلا حصہ ابو جال وغیرہ کے بارے نازل ہوا جس کی عادت تھی یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا اور اس صورت کا آخری حصہ عبداللہ ابن عبی منافق کے بارے میں نازل ہوا جو کہ منافق تھا ریاکاری کرتا تھا دکھلاوہ کرتا تھا ہمارے مڈیالے کا محول ہے شروع میں علماء نے بنایا ہم تو ان کا بنایا ہوا میدان اس کی پیراداری کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سمجھ لوگوں کو آتی ہے اگر کچھ سمجھانے والا ہو تو اب چھوٹی سی صورت ہے جن مفسرین نے کہا کہ پہلا حصہ بغیرہ بغیرہ بارے میں ہے اور دوسرا حصہ عبداللہ بن عبی منافق کے بارے میں ہے تو دیکھیں قرآن کا ذوق شوق رکھنے والے انتہا کر دی ہے اپنی تحقیق اور اپنی تشریح اور اپنی تفسیر کی یہاں میں ایک بات سمجھانے لگوں آپ خوش نصیب ہو جتنے بوڑے بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو طالب بیٹھے ہو طالبات بیٹھی ہو مائے بہنے بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے دل میں قرآن کی اہمیت آگی اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالی توفیق دیتے ہے تو وہ سمجھنے کے لئے کسی عالم یا مجید جیسے طالب ان کے پاس حاضر ہو جاتا ہے سیکھتا ہے یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے اگر دنیا میں قرآن کا بدلہ ہوتا تو پھر قرآن کی خدمت کرنے والوں کے گھر سونے اور چاندی کے ہوتے اور سواری کے لئے ان کے لئے ہوا انہیں اڑا کے جہاں پہنچنا ہوتا پہنچا دیتی کیوں حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ لَهُ جَزَا قرآن کی خدمت پڑھنا پڑھانا اور آپ جس طرح سیکھتے ہیں جس توجہ سے حدیث میں آتا ہے اس کا بہت بڑا بدلہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ جب فرمانا فَإِنَّ لَهُ جَزَا بہت بڑا بدلہ ہے تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا اس لیے خوش قسمتی ہے میرا بیان کرنا آپ کا سننا حدیث کے حوالے سے ہمیں یقین کرنا چاہئیے کہ ایسی محفل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا خفت ہم الملائکہ فرشتے آک گھیرہ کر لیتے یہاں مجھے نظر آئے آپ کو نظر آئے میرے بھائی آجی اشرف صاحب سے لے کے آخر تک ادھر فرشتے سامنے ہوں ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہئے کیوں نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زبان اطر پہ ہمیں یقین ہے کہ یہاں خفت ہم الملائکہ غشیت عمر رحمہ فانزل اللہ علیہ سکینت اللہ تسلی اطار دے کبھی کبھی میں آجز گناہ گار قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں نے تعالی علموں کو سمجھایا ہوا میں اچانک کہہ دیتا یا اللہ بیماروں کو صحت یا اللہ ہماری مشکلات کا حل کر وہ میں نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ معسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ برس رہی ہے کوئی مجلس بھی ہو جہاں آپ جائے اور قرار صحیح بیان کرنے والا چاہے کوئی تعالی برم ہو عالم خطیب ہو طرز میں ویسے بہت توجہ سے بیٹھا کرے بڑی عجیب وہ گھڑیاں ہوتی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی میں نے دیکھ ہے ترستے ہیں کہ قرآن کا درس ہو پھر جب سن لیتے ہیں تو بعد میں اس گھڑی کو یاد کر کے روتے ہیں زندگی میں میں نے ایک آدمی دیکھ ہے کہ حافظ قرآن کو کہا رمضان میں فلان دن میری تراوی تھے رہ گئی وہ سوا پارا مجھے سنا دو اس کاری صاحب نے سنا دیا تو اس بزرگ نے باقیدہ کاری صاحب کا شکریہ ادا کیا خدمت کی کہ سکون نہیں آرہا تھا کہ میرا سوا پارا یا پارا یا ڈیڑھ پارا رہ گیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا کرم نبی علیہ سلام کی سنت پہ عمل اب یہ صورت ہے اس تک عقیدہ کا ذکر ہے سبحان العقیدہ پہلے عمل بعد پھر فَذَالِك الَّذِي يَدُعُ الْيَطِيم وَلَا يَخُزُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ اس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے یعنی حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ یہاں سے حقوق اللہ بیان ہو رہے ہیں کئی ساتھی پرانے بیٹھے ہیں میرے شاگر آج سے تیس سال پہلے پڑھتے رہے مولی سمی اللہ صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھی بیٹھے ہیں آپ واقع تھے قرآن مقدس کی یار چھوٹی معمولی نہیں کہنی چاہیئے معمولی میں گستاغی چھوٹی یعنی الفاظ تھوڑے ہیں تین چیزیں بیان کر دی عقیدہ بیان کیا حقوق العباد بیان کر دی حقوق اللہ بیان کر دی میں بھول کے نہیں کہہ رہا کہ آپ کہ شاید استاد بھول گئے ہم پڑھنے پڑھانے دین بیان کرنے میں ابھی جوان ہے کوئی اسی بات نہیں اس میں چونکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد آئے پھر حقوق اللہ آئے عام یہ ہوتا ہے کہ پہلے حقوق اللہ پھر حقوق العباد لیکن قرآن مجید کا یہاں اسلوب اور طریقہ کہ پہلے حقوق العباد کہ یہ مقدم ہیں پھر حقوق اللہ کبھی طرز یہ بھی ہوتا ہے آج سخت ضرورت ہے یقین کرنا لوگ پیاسے ہے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ بیان کرنا مردے نہیں سنتے کرنا چاہیے بہت ضروری مسئلہ ہے صرف یہ بیان کرنا رفعیدین ہے یا نہیں ہے امام کی پیچھے صورت فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی تکلید ہے سارے مسائل ضروری ہیں میں مانتا ہوں پہلے اللہ نے عقیدے کا ذکر کیا جس کو نظریہ کہتے ہے نظریہ نظریاتی چیز وہ کیا ہے اے مخاطب کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹ لاتا ہے ذرا خیال کرنا مد آتا ہے قرآن سمجھ سمجھ آنے آپ طرز کے شوقین ہو میں خود شوقین لگاتا بھی ہوں ان علماء کی طرز سنتا بھی ہوں جو طرز لگاتے ہیں اور ہونا بھی چاہئے لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا اگر آپ بات سمجھ نہ چاہتے ہیں تو پھر طرز میں نہیں سمجھ جائے گی پھر اس طرح سمجھ جائے گی جیسے استاد پڑھاتا ہے شاگر پڑھتا ہے تو آپ سمجھ نہ اس کا معنی ہے کیا تو نے دیکھا ہے استفام ہے سوال ہے کیا تو نے دیکھا ہے تفسیر قبیر میں میں پڑھ رہا تھا امام راضی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو استفام ہے نام ارہ ایتا کیا دیکھا ہے یہ مبالغہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کیا دیکھا ہے تو نے کیا کرتود کیا ہے یہ مبالغہ ہوتا ہے کہ دیکھ 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 سوچ فلا کتنا غلط آدمی ہے اس لئے یہاں قرآن نے کہا کیا دیکھا ہے کیا سوال نہیں ہے مبالغہ ہے اس بدبخت کو دیکھ جس کی ہسٹری یہ ہے جس کی تاریخ یہ ہے جس کا ماضی یہ ہے کیا تُو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے باز کاری یہاں کاری نور حمد صاحب بیٹھے سعید صاحب بیٹھے کاری موت صاحب صاحب بیٹھے باز کاری نے کہا یہ لفظ ار ایتا ہے لیکن وہ قرات صحیح نہیں ہے ار ایتا ار ایتا اے مخاطب دیکھے تُو نے اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے یہاں سے کوئی ساتھی کھڑا ہو کہا استاذی آپ نے کہا ار آپ نے ترجمہ کیا کیا دیکھ ہے تو نے اس شخص کو جو چھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو اس میں تو عقیدے کا ذکری نہیں ہے تو ساتھی آپ کہہ رہے ہو پہلی عید میں عقیدہ ہے تو یاد رکھنا عقیدے میں بڑی چیزیں تین ہیں توحید اللہ کی وقدانیت دوسرے نمبر قیامت قیامت کو ثابت کرنا یہ عقیدے میں جو مین پائٹ ہے وہ یہی ہیں کوئی کہے شان صحابہ تو وہ شان رسالت کے زمن میں آ جاتی ہے جو نبی علیہ السلام کو مانتا ہے وہ صحابہ کو مانتا ہے جو صحابہ کا منکر ہے وہ نبی علیہ السلام کا منکر ہے اسی لئے تین موضوع ہیں اللہ کی توحید ہے میرے آقا کی رسالت ہے اور قیامت کا ذکر ہے سورہ فاتحہ میں دیکھ اللہ کی توحید ہے رسول اللہ سلم کی رسالت ہے اور مالک یوم الدین قیامت کا ذکر ہے تو اب سمجھ آگئی ہوگی آپ کو بات جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ جھٹلاتا ہے جس کا عقیدہ نہیں ہے موت کا ہر کوئی قائل ہے یہ ایسی حقیقت ہے کافر بھی قائل ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کے بعد اگلا جہان پھر اس سے اگلا جہان اس کے بارے میں اس کا یقین نہیں ہے منکر الباس ہے ہم قیامت کے قائل ہیں برزخی زندگی کے میرا دعویٰ تھا میں کیا چیز ہوں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے عقیدہ بیان کیا رائیت اللذی یقذب بالدیر کیا دیکھ ہے اس شخص کو جو جڑلاتا ہے قیامت کے دن کو جو قیامت کو جڑلاتا ہے تو معلوم ہوا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے جو قیامت کو بھی مانتا ہے شان اولیاء کو بھی مانتا ہے حقوق اللہ کو بھی مانتا ہے حقوق العباد کو بھی مانتا ہے آج تو لوگ مزاق کے ساتھ کہہ دیتے چلو جی ٹھیک ہے پھر قیامت کے دن دیکھ لیں دے دیں گے تیرا حق لے لیں گے اپنا حق اس کو مزاق نہیں بنانا چاہیے کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جہان بڑا میٹھا ہے اگلا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ جہان میٹھا اگلا کسی نے نہیں ڈٹھا نہیں یہ عقیدہ جس کا ہوگا آخرت کے ساتھ یقین رکھنا ہے سب کچھ ہونا ہے جب ایک نماز نہیں ایک روپے کے بدلے میں دو سو مقبول نماز دینی پڑے گی حقوق العباد میں پھر یاد کرو کہ ان علماء کو بار بار حقوق العباد حقوق العباد کہتے ہیں عقیدہ بیان ہو گیا ارائیت الذی یقذب بالدین فظالک الذی یدع الیتیم جو قیامت کا منکر ہے وہ حقوق العباد میں فرق لگاتا ہے اور جو قیامت کا صحیح قائل ہے وہ حقوق العباد میں فرق نہیں لگائے گا اور حقوق العباد میں یتیم کا ذکر کیوں آیا یہ سوال ہے یتیم کا ذکر کیوں آیا پڑوسی کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے خامد کا بھی حق ہے اولاد کا بھی حق ہے میرا غریب درویش بھائی رانہ رفیق بیٹھا ہے بھائی کا بھی حق ہے باپ کا بھی حق ہے دوست کا بھی حق ہے مہمان کا بھی حق ہے سسرال کا بھی حق ہے رشتہ داروں کا بھی حق ہے لیکن قرآن مجید نے حقوق العباد میں یتیم کا ذکر کیوں کیا ہے یہ سمجھنا کیوں کیا ہے اس لیے کہ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا پرسان حال کوئی نہیں بچہ یا بچی بلوغت سے پہلے ان کا والد فوت ہوگیا والدہ نہیں جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے اور انسانوں میں اور جنات میں یتیم اس کو کہتے ہیں نابال بچہ یا بچی اس کا والد فوت ہو جائے یہ یتیم ہے یتیمی کا دور جس نے دیکھا ہے بہت مشکت اور پریشانی والا دور ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے میرے بڑے تین بھائی ہیں ایک فوت ہو گئے دو ہیں انتہا درجے کی شفقت کی اس سے بڑی کیا کہ آٹھ سال اللہ کا دین پڑھایا آخر انہوں نے پڑھایا ہے ہم نے پڑھا ہے لیکن پھر بھی والد رحم اللہ کی کبھی محسوس ہوتی تھی تو یتیمی کا دور میرے آقا اسلام جب کسی یتیم کو دیکھتے کہ رو رہا ہو تو فرماتے تھے رو نہیں مجھے اپنی یتیمی کا دور یاد آ جاتا ہے بیت مکرم فی یتیم مکرم اگر کوئی بھائی بیٹھا ہے جس کے بدیجے یا بھانجے یتیم ہیں یہ حدیث توجہ سے سن بیت مکرم فی یتیم مکرم فرما وہ گھر بڑا عزت والا ہے جہاں یتیم کی عزت کی جاتی یتیم کی سب سے بڑی عزت پرورش دیکھ بھال اسے گناہوں سے بچانا خیال کرنا پھر یتیم کے سر پہ آتھ رکھو اس یقین کے ساتھ نیچے جتنے بال آئیں گے گناہ معاف نیکیہ ملے گی درائیات بلند ہو اس لیے اور آدمی کو فکر بھی کرنی چاہیے جو میں شیر پڑھا کرتا ہوں جو چمن سے گزرے اے سبا تو کہنا بلبل زار سے او خضاب کے دن بھی قریب ہیں نلگانا دل کو بہار سے اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کئی انہیں بھی یتیمی کا دور دیکھنا پڑے قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے بارے بھی سوچا کرو ہو سکتا ہے کل تمہارے بچوں کا سایہ تمہارا ان پہ نہ رہے یہ وقت آ سکتا ہے تو حقوق العباد میں یتیم کا ذکر کیوں کیا فرمایا یوں یتیم بچارہ سوال بھی نہیں کر سکتا کئی ایسے بات کریں تو تھپڑ مارا جاتا ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ آتے کوئی نہ پورے کرے تو مجھے سخت نرازگی ہوتی ہے اور جن کے پرسان حال ہیں ان پہ میری نرازگی کیوں نہیں آتی ہوگی تم یتیم کو کچھ سمجھتے نہیں ہو قرآن کہہ رہے نا اپنی مخلوق کو سمجھا رہا اللہ یتیم کو کچھ نہیں سمجھتے فرما حقوق صاحب ہیں بعض وقات نام نہ لینا اس میں مزہ ہوتا ہے یا کوئی حکمت ہوتی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں ایک دفعہ بارش میں کہیں سے آ رہے تھے تو ایک آدمی کو بٹھایا وہ کوئی امیر آدمی تھا اس نے بٹھایا کاری صاحب کو بارش میں امیر آدمی تھا پوچھا کون جب انہوں نے بتایا وہ خود بتا رہے تھے اس نے مجھے بارہ لاکھ کی گاڑی لے دی اللہ نے اس کے دل میں ڈالے وہ کاری صاحب کہتے میں بچپن میں یتیم تھا استازوں کو کہا کسی گھر میری ڈیوٹی لگا دو تو لاہور میری ڈیوٹی نے تھپڑ مارا طالب علم ہے مڈیالے کا مہور صرف نہ دیکھو یہاں طلباء علماء کی عزت ہے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ ہر طرف ہے میں حقیقت کہہ رہا تو وہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی تِلْقَ لَيَّا مُنُدَابِ لُحَا بِيْنَ النَّوْس پھر وہ دن آئے کہ ایک دفعہ زبردست جب میں کاری بن گیا اللہ نے عزت دی کہتے ہیں اسی گھر میں میرا کھانا تھا تو میں نے اس بزرگ کو بتایا کہ میں وہ ہوں جس کو آپ نے تھپڑ مارا تھا اس نے مجھے راضی کیا پاؤں میں پڑ گیا اس لئے انسان کو اپنے حالات اور دوسروں کے حالات کو دیکھ کے چلنا چاہئے کوئی پتہ نہیں جو چمن سے گزرے اے سبا تو کہنا بلبل زار سے او خزا کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے بہار کے ساتھ دل نہ لگانا خزا بھی آنے والی تو فضال اکل لذی یدع الیتیم یہ وہ شخصہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ابو جال کی عادت تھی جب کوئی یتیم رہ جاتے تو چلا جاتا بیوہ کو یا یتیم کو کہتا میرے کنٹرول میں دے دو سب کچھ لوگ لوٹ کے لے جائیں گے بچارے اس کی بات میں آتے قبضہ کر لیتا اور واپس بھی نہیں کرتا کہ جب شرک اور بدت آ جائے یہ ایسے خامد بیوی ہیں آگے اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس میں ہر شر پیدا ہوتی ہے مشرک اور بٹی آدمی شرک اور بدت کی وجہ سے کیا اولاد پیدا ہوتی ہے چونکہ وہ کافر تھا مشرک تھا حاج بھی کرتا تھا حاجیوں کو سطو بھی پیلاتا تھا لیکن اس شرک کی وجہ سے یہ گناہ نے جنم لیا کہ یتیموں کا مال نہیں چھوڑتا تھا فضا کو تنگ کر رہا ہو نا تو دران نہ کرو جب کسی کی خشامت کروگے کل وہ تمہیں جوتیاں مارے گا اور اگر حق بات کہوگے کل تمہاری جوتیاں سیدھی کرے گا کہہ دیا کرو کہ ابو جال والا کردار ادا کر رہا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور ترغیب نہیں دلاتا مسکین کے کھانا کھلانے پہ اب یہاں ایک سوال ہے میں پڑھ رہا تھا مفسرین نے لکھا ہے تعبیر کہتے ہیں کہ بات پڑھ نہیں پھر اس کو ایسے انداز سے بیان کرنا کہ بات ہوئی ہو لیکن لفظ آسان ہو تو میری جو تعبیر ہے وہ اس طرح میں آپ سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبارت یوں ہونی چاہیے مدرسے کا مہتمم اور ناظم اور صدر اور سیکٹری اور سفیر ہونا اگر خلوس ہو بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کام ہے کیونکہ انسان مانگتا ہے ترغیب دلاتا ہے اور کس کے لئے دلاتا ہے طلبہ کے لئے طالبات کے لئے اور اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب انسان عید پڑھ کے یا ویسے کہہ رہا ہو میں تو بھئی طلبہ کی خدمت کرتا ہوں ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کوئی شکریہ کبھی تقاضی نہیں ہے ایک تقاضی ہے کہ اللہ ہماری آخرت سوار دے تو یہاں آیا کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پہ وہ فصری نے لکھا ہے جب دھکے دیتا ہے دھکے دیتا ہے یتیم کو تو اس نے کھلانا کیا ہے جو دھکہ دے گا اس نے کھلانا کیا ہے اس لئے قرآن نے کہا دوسرا مسکین مسکین کے کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتا نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے ایک آدمی اپنا ایک سو روپے یا چلو ہزار یا دس ہزار یا لاک اپنی رسید مدرسے میں لیتا یا مجاہدین کو دیتا یا بیوہ یا مسکین کو دیتا بس ٹھیک ہے بہت بڑا کام ہے جو اس نے یہ دیا ہے اب خیال کر ایک آدمی ترغیب دلاتا ہے اس سے لاکھوں نہیں کروڑوں اکٹھے ہو رہے ہیں جو کہ وہ خود نہیں دے سکتا پوری زندگی لیکن حدیث میں آتا ہے جس کو اس نے دس ہزار دیا لکھو فرشتوں پہلے اس کے نام آمال لاکھ لکھو پہلے اس کے نام آمال میں جس نے ترغیب دلائی ہے جس نے اکٹھا گیا ہے ایک من منجی دینی مشکل ہے کہ زمیندار نہیں ہے یا چھوٹا زمیندار ہے اس کی وجہ سے تیس من آگئے ہیں تیس من آگئے ہیں نام آمال میں تیس من لکھے ہوگی سو من آگئے سو لکھے ہوگی بیوہ اس لیے مدرسوں کے خادم جامعات کے خادم بیوہوں کے خادم یتیموں کے خادم غریبوں کے خادم مجاہدین کے خادم مظلوموں کے خادم پڑوسی غریب ہے اس کے خادم یہ سب نام آمال میں لکھا جاتا ہے یہ دنیا دار آمال ہے آگے دار جزا ہے وہ آنے والی ہے جو ترغیب نہیں دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پہ اللہ اس پہ نراز ہوتا ہے تو معلوم ہوا اگر اپنے پاس نہیں اتنا کہہ دینا یار کسی کو بتانا نہیں فلان بیچارے ان کے فاکے چل رہے ہیں فلان بیوہ عورت ہے لباس نہیں ہے فلان یتیم ہے بیچارے کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے یہ کہنا اللہ کو پسند ہے اور ٹس سے مس نہ ہو نہ وہ بدبخت بھی ہے کہ بتیجہ بتیجی یتیم ہے انہیں پرواہی نہیں بانجہ بانجی یتیم ہے پرواہی نہیں برادری میں بچے یتیم ہے پرواہ نہیں یہ ایمان مسکین کے کھانا کھلانے پہ اللہ اس پہ نراز ہے اس کو یہ نہیں کہیں کہ ابو جال بن گیا ہے جس طرح نماز چھوڑنے والا اس کو کافر نہیں کہیں 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 کافر والا کام کرتے ہو ہے مسلمان کافر والا کام کرتا ہے تو جو ترغیب نہیں دلاتا یاد رکھنا قرآن نے کہا ابو جال کی طریقے پہ چل رہا ہے اللہ پاک ہدایت دے پھر ایک فرق ہے مزہ آئے گا آپ کو انشاء اللہ ایک ہوتا ہے مسکین ایک ہوتا ہے فقیر فقیر اس کو کہتے ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اللہ نے ہمیں کیا کہا قرآن میں جنجوڑا ہے تم سارے فقیر و تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ موت آئی قبر میں چلے گئے آپ نہ اور مسکین وہ ہوتے جس کے پاس ہو لیکن گزارہ نہ ہو اس لیے اگر کسی کے پاس سفید پوشی کی وجہ سے تیس ہزار تنخواہ خرچ اس کا ایک لاکھ ہے قرآن کہتا یہ بھی مسکینوں میں آئے گا تنخواہ دس ہزار ہے پندرہ بیس ہے روز کی سیل بھی ہے لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی مسکین کے زبرے میں آئے سوال میں پارے میں کہ کشتی مسکینوں کی تھی تو کشتی کا مالک ہو کہ بھی قرآن نے مسکین کہا تو اگر کریڑی لگانے والا روزانہ دو ہزار اکٹہ کر لیتا ہے لیکن خرج بچارے کا چار ہزار ہے شریعت اور پہ اسے بھی مسکین کہیں گے یہاں لفظ آیا وَلَا يَخُزُ أَلَا تَعَامِ المسکین ترغیب نہیں دیتا ہے مسکین کے کھانا کھلانے پہ خدا نخست آپ میں کوئی بیٹھا ہے میری بد گمانی نہیں یا میں آج اپنے آپ کو مخاطب کر کی بھی کہہ سکتا ہو اپنے بارے بھی توجہ دلایا کرو کہ فلاں 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 مسکین وں کے بارے میں بھی اپنوں بیگانوں کے بارے میں یار فلاں پہ خرج کرو فلاں پہ کئی نوجوان بیٹھے ہو غریب بچوں اور بچیوں کی شادیہ کرتے ہو تم اس فتوے سے بچ جاتے ہو کئی بیٹھے ہو چھپکے سے کسی بیوہ کے پاس پیج دیتے ہو تم اس فتوے سے بچ جاتے ہو اب اگلا حصہ آیا حقوق اللہ میں حقوق بربادی ہے نمازیوں کے لیے کوئی کہے استاج نمازیوں کے لیے بربادی سمجھنا ہے تو ایسے کوئی کہے بربادی علماء کے لیے یار کیا تو بکواس کر رہے علماء کے لیے نہیں علماء سے مراد علماء السو ہیں جو برے علماء ہیں مسئلہ حق بیان نہیں کرتے اپنی پیٹ کے خاطر تو یہاں فرما بربادی ہے نمازیوں کے لیے کون سے نمازی وہ نمازی نہیں جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں ڈرا نہ کرو بتایا کرو میرے آقا نے فرما دو نماز اشاہ کی نماز اور فجر کی نماز منافقین پہ اسکل بڑی پاری ہے خدا نخستہ میرے بیٹے بیٹھے شہری کوئی آپ کا دوست اشاہ کی نماز نہیں پڑتا یا فجر کی نہیں پڑتا منافق نہیں کہنا کہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو نمازیں منافق پہ بڑی مشکل ہیں اس لیے سونے سے پہلے نماز سے فارے ہو کے پڑھ کے پھر انسان نماز پڑھے پھر اس کے بعد سوئے پھر نماز جماعت سے پڑھ لی نام آمان میں لکھا جاتا ہے ساری رات عبادت کی ہے اور اگر اشاہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی سو وہ تحجد کے وقت جان بوجھ کے سو گیا تحجد پڑھ لیا تو نہیں لکھا جائے گا حالانکہ تحجد پڑھ رہا نہیں نہیں لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا کہ پوری رات جاگتا رہا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو اس کے بعد سنت کے مطابق دائیں طرف سویا کرو اللہ مبیس مکہ موت و واقعہ اور نہیں تو یا اللہ تیرے نام پہ سونے لگاؤ اگر موت آگئی تو بخش دینا تو اس لیے یہ دو نمازیں مشکل ہیں ملافقین پہ تو ہمیں چاہیے کہ بہت فکر اپنی بھی کرنی چاہیے اولاد کی بھی کرنی چاہیے فویل للمسلیل بربادی نمازیوں کے لیے ایک تو یہاں ربط مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب کہانا مسکین کو دھکے دیتا ہے ترغیب نہیں دیتا تو پھر کسی نے کہا پھر کسی نے کہا نمازیں جو پڑتا ہے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے یہ کیوں نہیں رکا برائی سے سوال سمجھ یہ برائی سے کیوں نہیں رکا ادھر نماز پڑتا ہے برائی بھی کرتا ہے قرآن کہتا ہے ان السلات اللہ سے دور ہوگا وہ اس کی نماز جاندار نہیں ہے جب جاندار ہوگی گناہ سے نفرت ہو جائے گی آپ کی شادیوں کی مجھے شوق ہے کہ آپ کے نکاح نوجوانوں میں پڑھوں شاگردوں کی شوق ہے کہ میں ان کے نکاح پڑھوں مجھے شوق ہے یہ عالم بنے میں دستار بندی کروں نوجوانوں مجھے شوق ہے کہ تم آج پہ جا رہے ہو مجھے شوق ہے کہ جہاد پہ چلے جاؤ اللہ تمہاری لمبی زندگی کرے تمہیں شہادت کی موت ملے ہمیں شوق ہے دعائیں ہیں اپنے لیے تمہارے لیے لیکن سب سے زیادہ تمہارے بارے میری چاہتی ہے اپنے اولاد شاگرد اور خاص کر تمہارے بارے کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی جتنے نوجوان پیٹے ہو کہ تم میں ایسے ہو جو کہہ دے استاذی نہ کسی کا ڈر ہے نہ لالچ ہے نہ کوئی ملامت ہے بس گناہ سے نفرت ہے یہ اگر چیز آگئی چاہے تم خاندان میں جس خاندان سے تعلق رکھو کہ خدا کی قسم فاروقی کہتا ہے تم ولی اللہ ہوگے جس دن یہ آگیا نہ باب کا ڈر ہے نہ استاذ کا ڈر ہے نہ چچہ نہ مامو کا ڈر ہے سسر کا تو پہلی ڈر کوئی نہیں ہوتا وہ لڑکی دے کے بچارہ غلام بن چکا ہوتا ہے تو اگر یہ چیز ہے کہ زندگی میں گناہ سے نفرت ہو گئی بس تو پھر وہ انسان کامیاب ہے گناہ نہیں کرتا نفرت ہے نیکی کرتا یار کیا کریں دوست نے روکا فلا نے روکا مجبوری آگئی نہیں یار نماز کا ٹیم بس نماز چھوڑنی تو لیٹ بھی نہیں کرتا ہے فویل للمسلین ان نمازیوں کے لئے بربادی ہے اللذین ہم ان صلات ہم ساؤون نمازوں سے غافل رہتے ہیں مولا طاہر پنجپیری رہ مولا فرماتے تھے اللہ نے فرما کہ منافع نماز میں سستی کرتا ہے خیال کرنا تو فرماتے تھے صرف نماز نہیں سارے حقوق اللہ میں وہ سستی کرتا منافق جب ذکر نماز کا آگیا تو منافق زکاة پہ بھی سستی کرتا ہوگا اُشر میں بھی سستی کرتا ہوگا بہن کو حق دینے میں بھی سستی کرتا ہوگا بھائی کو حق دینے میں بھی سستی آگئی تو سارے امور میں سستی آگئی ہے فرمایا وہ جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں غافل رہتے ہیں غافل رہتے ہیں قرآن مجیستار مپارا اکترب لنناس خساب وهم فی غفلت آج کل مدرسوں میں دور لگی ہوئی ہے کیونکہ وفاق کا امتحان قریب ہے اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لئے حساب کا وقت قریب آگیا ہے جوانی کا حساب ہے علم کا حساب ہے اور اولاد کا حساب ہے اور مال کا حساب ہے وهم فی غفلت ایسی غفلت بہت بڑی غفلت ہے تو فرمایا یہ بہت بڑی غفلت میں ہیں جو نمازوں کو بھلا دیتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں ریاکاری کا کیا مطلب ہے ایک اتہ مرائی ایک اتہ منافق دونوں میں فرق ہے ایک اتہ منافق ایک اتہ مرائی مرائی منافق سے بھی بہت بڑی بیماری ہے جس طرح کہتے ہیں عام بخار وہ بھی بخار ہے اور ڈینگی اللہ پاک حفاظت فرمائے بیماریوں سے پناہ مانگا کرو صرف دواء نہیں ہے دعا بھی کیا کرو اللہ ہر بیماری سے محفوظ رکھے جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت دے منافق اور مرائی میں کیا فرق ہے منافق اندر سے کافر ہوتا ہے اوپر سے مومن ہے لیکن مرائی وہ ہوتا ہے مومن ہے مانتا ہے اللہ کو لیکن عامال اس لیے کہتا ہے کہ لوگ کے جوان وہ کی تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جاتا ہے نوجوان وہ کی جناب تحجد پڑتا ہے دیکھو جی نوجوان ہے کیسی نماز پڑتا ہے کیسی تلاوت کرتا ہے کیسی تقریر کرتا ہے کیسے یتیموں کا خیال کرتا ہے یہ مرائی ہے یہ اس سے بھی خطرناک ہے وہ بیگانہ ہے یہ اپنا ہو کی تباہی کر رہا ہے خدا نخستہ یہ چیز آگئی ریاکاری شرک کی ایک شاق ہے ایسی شاق ہے کہ شرک سے بھی زیادہ نقصان دے ہے اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ فرمائے جی اللہ دینہم یراعون وہ جو ریاکاری کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں بہت اچھی نماز پڑی لیکن اللہ کی رضا کے لیے دس آدمی کھڑے ہیں تو ایسے کہ یہ تو کوئی درخت ہے اور جب کوئی نہ ہو تو بس دو مٹ میں نماز پڑھ کے آگئے ہیں اس لیے جو ریاکاری کرتے ہیں فویلل پڑو نماز لیکن بربادی ہے ریاکاری اور دکھلاوہ نہیں کرنا یہ شرکے اسغر نہیں کرنا اور آخری بات وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ جو کوئی چیز مانگے آدمی دے سکے تو دے ورنہ یہ منافقین کی نشانی ہے آپ نے آپ کو ضرورت ہے نہ دو وہ واپس نہیں کرتا پھر اس کو نہ دو لیکن آپ کے پاس ہے فالتو اسے ضرورت ہے مسلمان کو نہیں دوگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ برترے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا جو زکاة نہیں دیتے نا یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یاد رکھنا یہاں مڑیالے میں کئی لوگ ہیں پیسہ ان کا نہیں رہتا ویسے بھی ضائع ہو جاتا ہے زکاة نہیں دیتے اور کئی ایسے بھی ہیں زکاة فرض نہیں پھر دے رہے ہوتے ہیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں جی پہلے دیتے تھے غریب بچارے انتظار میں ہوں گے ہم نے دے دی ایسے لوگ بھی ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ برتنے کے چیزوں کو روک لے نا ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کون سی چیز روکنی منا ہے سننا فرما پانی نہ روکا کرو آگ نہ روکا کرو اس وقت چولے میں آگ یہ لے کے نا دوسری ماہیں بہنیں بھی جلاتی تھی اور تیسرا نمک نہ روکا کرو اب صرف پانی نہیں ہے اس پہ اور کیاس کر لیں گے دودھ کو بھی اگر وہ فالتو ہے شربت کو بھی اگر وہ فالتو ہے چشمے کا پانی اگر وہ فالتو ہے سمجھے اس کو کیاس کہتے اسی کو فقہ کہتے اور نمک کہا تو آجیہ شرف صاحب کہے استاذ یہ حدیث میں تو نمک آیا ہے مجھ سے کسی نے مرچیں مانگی ہیں تو میں کہوں گا بھائی جان یہ مرچ بھی نمک کے حکم میں ہے کیوں اسی کو کیاس اور اسی کو فقہ کہتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ فرما آگ کوئی آگ لینے کیلئے آئے تو دے دیا کرو تو اسی پہ آئے کوئی ماچس مانگے کوئی لیٹر مانگ لے کوئی گیس مانگ لے وَيَمْنَعُونَ الْمَاؤُنِ اللہ کے پہنبر یہ پانی نہ دینا یا دینا آگ دینا یا نہ دینا نمک دینا یا نہ دینا یہ کونسا بڑا عمل ہے فرما سنو پانی دیا اگلے نے پیا پورا ثواب تجھے ملے گا اگر وہ افتاری کرے یا ویسے کرے اسی پہ دودھ اور لسی کو بھی کیاس کر لو ووضو کے لیے دیا اس نے ووضو کیا چار گھنٹے بابا ووضو میں رہا نماز پڑھترا ثواب سارا تجھے ملے گا پچاس آدمیوں نے تیرے اس پانی کی وجہ سے کھانا کھایا ثواب سارا تجھے ملے گا اصل یہ کاروبار ہے یہ تجارت ہے یہ جو بور کر آتے ہیں لوگ اللہ سب کو خلوص سے کرنے کی بہت بڑی سعادت ہے پھر میرے آقا نے تشریف فرمائی نمک دیا اتنا کسالن ہے اس میں نمک ڈالا اتنا کسالن ہے اتنا نمک ہے پورے سالن جو کھائے گا سارا ثواب اس کو ملے گا جس نے نمک دیا ہے اگر یہ ہو تو قرآن دازی کرنی پڑے یار پانی ہمارے گھل سے لے لو نمک لے لو فرمائی آق دی اتنی کا آق چنگاری بھائی خالد کی بیگم نے میری بہو نے آہ پچاس روٹیاں پکائیں اس آگ پہ وہ اتنی چنگاری کی وجہ سے جو آگ جلی ہے مثال کے طور پہ تو یاد رکھنا وہ سارا ثواب آگ دینے والے کو ملے گا تو اب تشریح سمجھی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ برتنے کی چیزیں نہ روپ کوئی موٹر سیکل مانگے نہ تو دے دیا کرو اگر وہ خراب نہ کرے اور واپس کرنے کے اس کے ارادے ہمارے علاقے میں ایک مولی صاحب نے جمعہ میں مسئلہ بیان کیا سمجھنا فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے کھوتی مانگے یا خجر مانگے تو دے دیا کرو تو جمعہ کے بعد بیچارے چلے گئے ایک نمازی کو کہتے ہیں کہ کھوتی دے دو میں نے مٹی لانی ہے تو اس نے کہا استاذی اس لئے مسئلہ بیان کیا تھا تو اس لئے میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں جو برتنی کی چیز ہے کوئی مانگے دے دیا کرو بہت بڑا ثواب ہے تو اب ذرا ترجمہ دوبارہ سنو اور آپ کے ذہن میں مسئلے ہونے چاہیے کیا دیکھے اس شخص کو جو جھڑلاتا ہے قیامت کے دن کو یہ عقیدہ آگئے یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے حقوق العباد آگئے ترغیب بھی نہیں دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پہ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ بربادیہ نمازیوں کی کون نمازی اللَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاعُونَ جو نمازوں سے غافر رہتے عطا عرمان سب بڑی فکر کرتے ہیں نوجوانوں کی میں بھی کرتا تھا آپ بھی کرتا ہوں ایک دن مجھے کہنے لگے فلان نوجوان آیا مجھے جماعت کھڑی ہے اور میں نے کہا یار نماز پر وہ کہتا ہے استاذی جلدی ہے اللَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاعُونَ جو اپنی نمازوں سے غافر رہتے ہیں اللَّذِينَهُمْ يُرَاعُونَ ریاکاری کرتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں اللہ ہمارا یہ بیان کرنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے چند دعائیں بہت ضروری ہیں میرے روحانی بیٹے کاری شبیر صاحب ان کی بیٹی میری پوتی بیمار ہے اس کیلئے دعا کرنی ہے آج عبد المالک چکی والا اس کی والدہ بہترمہ بہت نیک عورت تھی کافی عرصے سے بیمار تھی ابھی تدفین ہو چکی ہوگی یقیناً اس کیلئے دعا کرنی ہے اور بہت سارے لوگ پریشان آنے ہیں بیمار ہیں سب کیلئے دعا کرنی ہے کئی طلباء کے نانا دادا فوت ہو گئے خالہ فوت ہو گئی سب کیلئے انشاءاللہ دعا کریں گے الحمدللہ رب العالمین واللہ قبط للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد والی واصفابی اجمعین اے رب کائنات ہمیں ریاکاری سے دکھلاوے سے نمیش سے محفوظ فرمانا اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جس میں ریاکاری دکھلاوہ ہے اللہ اسے سمجھ دے دو ہدایت دے دو ہدایت دے دو اللہ اگر کوئی کچھا نمازی بیٹھا ہے یا کوئی نماز رہ جاتی ہے اللہ ہدایت دے دو ماہ بینیں جو سستی کرتی ہے نماز میں یا ان کی نگرانی میں کوئی سستی ہو رہی ہوتی ہے اللہ سب کو معاف کرو ہدایت دے اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارا دنیا سے وہ دل نہیں لگا جو لوگ لگاتے ہیں اس کے باوجود اللہ ہم کمزور ہیں کمزور ہیں اللہ دنیا کی نفرت دل میں ڈال دو آخرت کی محبت ڈال دو یقیناً ایک رات آنے والی ہے قبر میں جانے والے ہیں ایک دن آنے والا ہے قبر میں ہوں گے ایک جمعہ آنے والا ہے قبر میں ہوں گے ایک عید آنے والی ہے ہم دنیا میں نہیں ہوں گے ایک سردیاں گرمیوں کا موسم آنے والا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے اللہ گناہ معاف فرما دینا نیکیاں قبول فرما لینا اللہ سکت نہیں کسی قسم کے عذاب برداج کرنے کی نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر میں اللہ معاف فرما دیا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے قدیم جدید آج پہلے مغفرت فرما دیا جو بیمار ہیں چھوٹے بڑے اسپتالوں میں گھروں میں بیماری عذاب ہے آزمیش اللہ سب رسیت عطاب کرتے ہیں کئی لوگ مالی طور پر پریشان ہیں اللہ یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت سے سب کی مالی پریشانی دور فرما دی سب کی پریشانی دور فرما دی اللہ کئی لوگوں کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بہت بڑی بے کراری بہت بڑی پریشانی بہت بڑی اداسی ہوتی اللہ غیب سے سبب بنا دو اللہ اگر آپ ارادہ کر لیں کسی کام کا وہ بالکل مشکل نہیں رہتا ہماری جتنی مشکلات ہیں آپ صرف کن کہیں حل ہو جائیں گی آپ کن کہہ دیں کن کہہ دیں کن کہہ دیں مسائل مشکلات حل ہو جائیں گی ربنا و لا تحملنا ما لا توا قتلنا وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا اَنتَ مَوْلَانَا اَنتَ مَوْلَانَا اللہ میری سروحانی اولاد کو عالم بعمل مقرر بعمل مدرس بعمل بنا اللہ ایک وقت آئے گا یہ بڑھاپے میں ہوں گے جوانی میں ہوں گے دین بیان کر رہے ہوں گے ہم قبروں میں ہوں گے اللہ ہماری قبروں کو منور اور مزین کر دینا اللہ جتنے عوام و خواس اسادزہ والدین بہن بھائی دوست دشمن اپنے بیگانے اس مسجد کے نمازی جتنے فوت ہو گئے جتنی ماں بہن سب کی مغفرت فرما دی اللہ ہم مغفر ہم اللہ ہم مرحم ہم اللہ ہم عزم من عذاب القبر اللہ ہم ادخل ہم فی جنات النعیم اللہ جس علاقے کیلئے بارش رحمت ہے باران رحمت اتا فرما جس علاقے کیلئے زحمت ہے محفوظ فرما اے اللہ سہری کی وقت اب مسلح خالی ہوتے ہیں مسجدوں میں اے اللہ تحجد گزار اے اللہ لوگ پیدا فرما دو ہمارے دلوں میں تحجد کی محبت آ جائے اس عبادت کی محبت آ جائے گھروں میں کئی مائیاں جو سہری کے وقت اے اللہ نماز پڑتی تھی اب ان گھروں میں نوجوان بچیاں نماز نہیں پڑتی تحجد تو کجا اے اللہ ہر گھر میں تحجد گزار پیدا فرما دو سہری کے وقت رونے کی کبھی کئی گھروں سے آوازیں آتی تھیں آج ڈک کی آواز آ رہی ہوتی ہے آج اے اللہ اور چیزوں کی اے اللہ اے اللہ ٹی وی کی وی سی آر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اللہ ان گھروں میں جو مائیاں چلی گئی ان مسلحوں کو آباد کر دو وہ مسلح روتے ہیں وہ جائے نماز روتی ہے وہ جگہ روتی ہے وہ لوٹے روتے ہیں اے اللہ وہ گھر روتے ہیں وہاں پھر بہاریں پیدا فرما دو جن مسجدوں میں لوگ پہلی صف میں بیٹھ کے سنتیں بھی قضا نہیں ہوتی تھیں آج وہ صفر روتی ہیں جن ممبروں پہ حق بیان ہوتا تھا آج کئی ممبروں پہ نہیں ہوتا وہ ممبر روتے ہیں یا ربنا اہدن السراط المستقیم یا ربنا اہدن السراط المستقیم یا ربنا اہدن السراط المستقیم اللہ اس جامعے کے تمام شعبوں کو کامیاب و کامران فرما دو آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ و بہت